آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے رات ہونے پر رات گزارنے کے لئے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی اور اس نے غار کا مو بند کر دیا سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوا اس کے کہ تم سب اپنے اپنے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت بڑے تھے اور میں ارزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پڑاتا تھا نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام کو ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے پھر میں نے ان کے لئے شام کا دودھ نکالا جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے مجھے یہ بات ہرگز اچھی ملوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے میں اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں اس لئے میں ان کے سرحانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پی اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے اس دعا کے نتیجے میں وہ غات تھوڑا سا کھل گیا مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر دوسرے آدمی نے دعا کی اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا اسی زمانے میں ایک سال کہت پڑا تو وہ میرے پاس آئی میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے چنانچہ وہ راضی ہو گئی اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لئے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا اے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا تو تو ہماری اس مسیبت کو دور کر دے چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے کھس کی لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تیسرے شخص نے دعا کی اے اللہ میں نے چند مزدور کیے تھے پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دے میں نے کہا یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اونٹھ گائے بکری اور غلام یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مجھ سے مزاک نہ کر میں نے کہا میں مزاک نہیں کرتا جنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو تُو ہماری اس مسئیبت کو دور کر دے چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل آئے موسیقی 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 موسیقی